ان جھاڑو جیسے بے جان خوشک اور ڈرائی بالوں کو کنڈیشنر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اصلا مارکٹ والا کنڈیشنر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے بالوں کو عادی بنا دیتا ہے باہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سلکی ہوگا سٹریٹ ہوگا لیکن صرف ایک دن چھوڑ کے دیکھئے گا یہ آپ کے بالوں کو اندر سے کھوکلا بنا دیتے ہیں یہ جو آج میں آپ سے شیئے کرنے والی ہوں نا کنڈیشنر یہ آپ اپنے گھر پر بنائیں گے بلکل سیف ہے اور یہ مارکٹ والے کنڈیشنر سے زیادہ بینفٹ دینے والا ہے آپ کے بال سلکی ہوں گے سٹریٹ ہوں گے سموتھ اور شائنی بھی ہوں گے سپیشل ہماری اید آنے والی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنا کنڈیشنر میں اپنی بہنوں سے بھی شیئے کروں تو جلدی سے یہ ویڈیو کو لائک کر لیجئے اچھا ہمارا جو پہلا انگڈیڈینٹ ہے وہ ہے رائس یعنی چاول جو آپ اپنے گھر پر استعمال کرتے ہیں وہ ہی والے رائس ہم لینے والے ہیں کم سے کم یہاں رائس کی مقدار ہوگی چاول کی مقدار ہوگی چار سے پانچ چمج جتنے آپ کے بالوں کی لیندھ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے ان رائس کو ان چاولوں کو اچھے سے واش کر لینا ہے پانی کے ساتھ تاکہ جو بھی ڈرٹ وغیرہ ہے وہ ہمارا ریموف ہو جائے رائس کو کریں گے سائٹ پر سیکنڈ ہمارا انگڈیڈینٹ ہے ایلویرہ جیل اگر آپ کے پاس فریش ایلویرہ جیل نہیں ہے تو آپ مارکٹ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں لینک میں آپ سے شیئر کر لوں گی بہترین کوالٹی ہے تو میرے پاس ہے فریش ایلویرہ جیل آپ نے اس جیل کو اس طرح سے نکال لینا ہے اور کم سے کم یہاں ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کپ ایلویرہ جیل ٹھیک ہو گیا واش کی ہوئے چاول تھے اس کو ڈال دینا ہے ایک پین میں اور ساتھ میں ڈال دینا ہے کم سے کم دو گلاس پانی اور یہ آدھا کپ ہم نے ایلویرہ جیل کا ایڈ کر دینا ہے اب اسے ہم نے بلکل ہلکی آنچ پر بلکل نہ ہونے والی آنچ پر رکھ دینا ہے اور چمچ ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ چاول بلکل ہمارے سوفٹ نہیں ہو جاتے تو یہ دیکھئے ہمارے رائس بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے روم ٹیمپریچر پر اس کو لے کر آنا ہے اس کے بعد ہم نے اسے گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لینا ہے بلینڈ کر لینا ہے یہ ہمارا زبردہ سا سمودھ پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو گرائنڈر سے نکال لیں گے اور ایک باؤل میں کنورٹ کر دیں گے نیکٹ میں اس میں ایڈ کروں گی جی ہمارے بالوں کو شائن دینے کے لیے بہترین چیز جو کہ ہے گلیسرین یہ گلیسرین آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور پنسار شاپ سے بھی مل جائے گی ادھوائز میں لینک بھی آپ سے شیئر کر لوں گی تاکہ آپ کو اور زیادہ آسانی ہو تو ایک چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی گلیسرین کا اچھے سے مکس کروں گی اچھا آپ اس کنڈیشنر کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فریچ میں کم سے کم پندنا دین کے لیے اب آپ نے اسے لگانا کیسے ہے پہلے اچھے سے بالوں کو واش کرنا ہے رکمنٹ کروں گی کہ آپ اپنے گھر پر شیمپو بنائے کل میں نے آپ سے شیئر کی تھی ویڈیو کہ آپ اپنے گھر پر شیمپو بنا سکتے ہیں بہترین کوالٹی کا ہے تو شیمپو کرنے کے بعد جب آپ نے بالوں کو واش کر لیا گلے بالوں میں آپ نے اس کنڈیشنر کو اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد ہلکا سا پورے بالوں میں مساج کرنا ہے کیونکہ یہ اورگینک ہے تو آپ اسے بالوں کے روٹس میں بھی لگا سکتے ہیں کم سے کم آپ نے سات منٹ ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بالوں کو واش کر لینا ہے یہ ہو گیا آپ کا کنڈیشنر اور جب آپ کے بال ڈرائی ہوں گے یہ لسٹر یہ سٹریٹننگ اور یہ شائن دے کر آپ خود حیران ہونے والے ہیں میرے کہنے سے آپ نے اس کنڈیشنر کو بنانا ہے اور ضرور استعمال کرنا ہے آج کی ویڈیو کیلئے میرا ٹارگٹ ہے آپ نے 5K لائکس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو جلدی سے میری ساری فیملی حاضر ہو اور 5K یعنی کہ 5000 لائکس کا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ چیلنج میری فیملی نے ایکسیپ کرنا ہے خوش رہیے گا آباد رہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کا بھی